اسلام علیکم ڈیٹا کی بات کو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں علم کہتے ہیں معلومات کو انفرمیشن کو جو کہ ہم نے دیکھا آپ کے آس پاس میں بکھری پڑی ہوئی ہے اب یہ تمام تر معلومات حاصل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنی زندگی کو اپنے طور طریقوں کو اپنے محول کو بہتر بنا سکیں آپ پچھلے تین سو چار سو سال کے اوپر نگاہ ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کے اندر امپرومنٹ آئی جس گدے پہ ہم سوتے تھے تین سو سال پہلے اور آج کا جو گدہ مولٹی فارم کا ہیں جو بھی آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تین سو سال پہلے ہم کمیونکیشن کیسے کرتے تھے آج کیسے کمیونکیشن کرتے ہیں آج کے جو آئی فون آپ لوگوں کے پاس ہیں یا جو بھی سیمسنگ گیلیکسی ہے یا انڈرویٹ فون ہے ان کا ظاہر بات ہے پچاس سال پہلے وجود نہیں تھا کس طریقے سے ہم ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں وہ امپروو ہو گئی ہے گاڑیاں جہاز ریل ٹرین بسز سیل بریبنگ کار کی بات ہو رہی ہے اڑنے والوں گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کا جو کھانا ہے وہ امپروو ہوئے آپ کا پہننا امپروو ہوئے آپ کا سونا امپروو ہوئے آپ کا چلنا امپروو ہوئے آپ کا پھننا امپروو ہوئے آپ کے طور اتوار بدلیں آپ کی حیبٹس بدلیں ہر چیز میں ہر شے میں امپروومنٹ آئی ہے سوائے ایک کے اور وہ چیز جو امپروومنٹ ہونے سے رہ گئے امپروو ہونے سے وہ کسی حد تک انسان ہے ہم نے معلومات میں بہت ترقی کر لی لیکن اخلاق میں شاید ان ترقی نہیں کر سکے شعور ان ڈیٹا پوئنٹس کی مدد سے ایکشنیبل انسائٹس لینے کا نام ہے شعور وہ منشی ہے جو آپ کی ڈیٹا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے کہ کونسا ڈیسیشن لینا ہے کونسا نہیں لینا شعور آپ کو وہی کتابے بناتا ہے شعور آپ کو بتاتا ہے یہ انٹرنل کمپاس ہے کہ کونسا کام کرنا ہے اور کونسا نہیں ڈیٹا تو آپ کو بولے گا نا شراب ایویلیبل ہے ٹھیک ہے ڈیٹا پوئنٹ ہے اب شعور بتائے گا کہ نہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں شراب نہیں پینی ڈیٹا تو آپ کو بتائے گا کہ الٹی سیدھے بہت سارے کام کر سکتے ہیں شعور بولے گا کہ نہیں اللہ نے نکاح کو جائز رکھا ہے زنا کو حرام کیا ہے ہمیں ایک کام نہیں کرنا چاہیے تو جو انٹرنل کمپاس کا کام ہے وہ شعور کرتا ہے ڈیٹا سائنس بیسیکلی جو ہم انائلسز کرتے ہیں وہ یہ شعور والا پارٹ ہے ڈیٹا تو پوری دنیا میں بکھرا پڑا ہے اب اس ڈیٹا کا کرنا کیا ہے کون سے کام کرنے والے ہیں کون سے کام کرنے والے نہیں ہیں یہ شعور کا رول ہے کمپیٹر سائنس کی فیل میں یہ ڈیٹا سائنسز پرفارم کرتی ہے اگلے لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس کیسے کہتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے سائنٹیفک میتھرڈ کیسے کہتے ہیں اور پھر بات کو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے یہاں تک ہم نے بات کی کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے کمپیٹر سائنس میں کیا ہوتا ہے ڈیٹا سائنس میں کیا ہوتا ہے اور کمپیٹر سائنس کے بغیر کیا ہوتا ہے امید ہے ان چھوٹے چھوٹے کچھ لیکچرز کے بعد ڈیٹا آپ کو بہت حد تک کلیر ہو چکا ہوگا